اب ہم دیکھتے ہیں باڈی کا پیراگراف تین پیراگراف ہم نے باڈی کے اندر لکھنے ہوتے ہیں مجموعی طور پر تو وہ کوئی بلا نہیں ہے سر آپ کی مربانی مطلب میں ایک بات بڑا واضح طور پر اچھی طرح سے جانتا ہوں اور I have faith in it کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ڈگری کیوئی ہے آپ نے ٹھیک ہے 14 to 16 years آپ کا education کا background ہے جس میں بے پناہ knowledge آپ نے حاصل کیا ہوئے بے پناہ knowledge حاصل کیا ہوئے اس knowledge میں سے believe me اس اتنے زیادہ knowledge میں سے آپ نے ایک topic sentence اور پانچ سات دس جملے اس کی detail کے لئے لکھنے ہیں سر تو مجھے مطلب ایک ہمارے مشہور و معروف اور کیا مطلب politician ان سے جب بھی کوئی صحافی سوال پوچھتا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں نہ آپ بتائیں نا جی تو میں بھی وہی عرکت کر رہا ہوں کہ آپ بتائیں نا جی کیا یہ مشکل کام ہے بھائی آپ کا چودہ سال سولہ سال کا education کا experience ہے what in fact آپ کو needed کیا ہے صرف اتنی سی بات paragraph کے اندر concluding sentence لکھ دیں گے تین body paragraph ہیں short ایسے کے اندر تو پھر conclusion میں جا کے پھر دوبارہ وہی بات دہرائیں گے سو repetition ہو جائے گی تو کہنا یہ چاہیے کہ body paragraph کے اندر آپ topic sentence کو elaborate کرتے ہیں یا اس کو evidence کے ساتھ support دیتے ہیں یا examples دیتے ہیں اور topic sentence کو ایک خاص climax پہ لاکر چھوڑ دیتے ہیں in this way آپ body کے تینوں paragraph لکھ لیتے ہیں let's have a look کہ body کا paragraph لکھنا کتنا ایک مشکل ہے believe me it's not difficult صرف اور صرف آپ کے concentration کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے focus کرنے کی ضرورت ہوتی ہے rest assured knowledge آپ کے پاس بے پناہ ہے and I know میرے سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو خود سے یقین نہیں نہ آتا کہ آپ لکھ سکتے ہیں ایک paragraph اور paragraph سے کٹھے کر کے اس کا ایک ایسے لکھ سکتے ہیں تو میرے کہنے پر kindly یقین کر لیجیے کہ آپ لکھ سکتے ہیں سر سولہ سال ایک مزدور کو ایک پتھر کا ٹکڑا پکڑا کے کہا جائے کہ جناب آپ نے اس کو تراشنہ ہے in the shape of a diamond اور polish کر کے اس میں سے diamond کی لکھ نکال لیے تو بڑی سادہ سی بات ہے یہ سادہ بات مجھے تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے اس کی وجہ کہ کسی کا مائی کون ہے اچھا سر یہ ابھی ہم جو تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ ہوئے ایسے کے اندر بھی اتنی سی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ ہو جائیں آپ کا topic تباہ ہو جاتا ہے آپ کا ایسے تباہ ہو جاتا ہے فوکس کا خراب ہو جانا چاہے ایک لمحے کے لیے ہو ایسے کو تباہ کر دیتا ہے ایسے کے اندر ایسے لکھنے کے اندر آپ کا فوکس ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے چاہے کوئی وجود کی بوٹیاں کھاڑ کر لے جائے فوکس ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے سو کمینگ بیک ٹو دی پوائنٹ اب میرا بھی فوکس ادھر ادھر ہو گیا دوبارہ سے بات کو بیلڈ کرتے ہیں کہ ٹاپک سینٹینس ہے اور سپورٹنگ آئیڈیاز ہیں میں یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں آتا کہ آپ ایک ٹاپک کہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے چودہ یا سولہ سال کی آپ کی تعلیم ہے آپ نے knowledge acquire کیا ہے اس کی مثال اگر ہم worst situation میں بھی دیں نا آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے grades کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اگر ایک عام مزدور کو پتھر کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ اس کو ایک diamond کی shape میں تراشنہ ہے اور پھر اس کو polish کر کے اس کی لکھ نکال دینی ہے diamond کی طرح اور سولہ سال اسے یہ عمل بار کرنے کے لیے دیا جائے تو سولہ سال کے بعد اس کو کوئی بھی چیز پکڑائیں گے یعنی کوئی بھی کسی طرح کا بھی پکڑائیں گے وہ اس کو diamond کی shape دے دے گا یہ ہے معاملہ کس چیز کا یہ معاملہ ہے practice کا so what you need وہ یہ کہ آپ کو practice جس کی مدد سے آپ یہ کام کر سکیں وہ methods چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی practice چاہیے آپ کا ایسے کامیاب بھی کامیاب ہے ٹھیک ہے جو بچے ناکام ہو جاتے ہیں ان کی reason صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ technique کے بغیر لکھ رہے ہوتے ہیں technique سیکھے بغیر تو ہمیں aviation کے rules پتا نہیں ہیں ہمیں aeroplane کے operations پتا نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے aeroplane بھی جائے گا اپنی جان بھی جائے گی اور پتہ نہیں کسی public کے اوپر گرا کے تو ان کا بھی ستیان آسمہ رہیں گے تو اگر آپ تھوڑے سے rules دیکھ دیکھتے ہیں اگزیمپل دیکھتے ہیں body paragraph کتنی کوئی ایک بڑی توپ ہے جو چلانی پڑے گی ہمیں ڈاکٹر کینیت واکر نے وائٹم انس پہ لکھا ہے اس کا ایک پیرا گرا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں the fat soluble vitamins are A D and E یار please آپ مجھے بتائیں کیا توپ چلائی ہے topic sentence لکھنے میں کون سا ایسا انوکھا word ہے یا کون سی rocket science اس نے استعمال کر لی ہے یا کون سا item bum کا فارمول اس چاہیئے تھا اس کو لکھنے کے لئے topic sentence not at all the fat soluble vitamins یہ subject of the verb ہے اور R verb اس کے بعد vitamins اب اس کے اوپر کچھ ڈیٹیل دینی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا تو vitamins is present in large quantities in cod liver oil and in smaller amounts in butter and green vegetables اچھا یہ تو بھائی چھٹی ساتویں کے بچے کو بھی پتا ہے آپ تو پر ماسٹر کیے ویں ٹھیک ہو گیا اور اس کے سٹنٹ گروت اچھا اس کی پریزنس بتا دیا آگے اس کی اپسنس کے ساتھ کیا ہوتا وہ بتا دیا ایڈیفیشنسی ان ایڈیز آلسو ریڈیو سز دن نیچرل ریزیسٹن آفر بائی دا باری تو انویڈ آرگنیزم یعنی یہ پیتو جنس کے لیے راستہ کول دیتے اچھا کو بڑا کمال کیا ہو سمٹائمز ایڈیفیشنسی ان ویٹمین ای پروڈیو سز کیریس رائی کنڈیشن آف آئی نون آز زیرا آف تیلمیا اور آلیس ویڈ ایڈیفیشنسی ایمپیر پار آف ویڈ آلیت تو آپ دیکھئے کیا خوبصورت پیراغراف شاندار پیراغراف اور کونسی راکیٹ سائنس ہے کوئی بھی راکیٹ سائنس صرف کنسنٹریشن صرف فوکس اور اپنے ٹاپک کے بارے میں کلیریٹی کے ساتھ لگنا ایک سادہ سی بات ہے کلیریٹی بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے تو کلیریٹی ہمارے لیے لائف میں بہت ضروری ہے اگر ہم ایمبیگویس رہیں گے یعنی گری ایریا میں ہوں گے یہ کرنا یا نہیں کرنا ٹھیک ہے درمیان درمیان میں جس کو وہ کیا ایرک فرام کہتا ہے ہیومن ڈائکارٹمی انڈیسائیسیف ریس تو جو بندہ انڈیسائیسیف نیس کا شکار ہے وہ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا سب سے بات پہلی کہ کلیر رہیں لائف میں بھی اور ایسے کے اندر تو بلکل کلیر رہے ہیں کہ آپ جو بات لکھ رہے ہیں بلکل کلیرٹی کے ساتھ اسے لکھیں